اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پہ میں آپ کے لیے مختلف سرویس اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ان جوبز کو حاصل کرنے کے لیے جن کے لیے آپ ٹگو دو کر رہے ہو ان کے مراحل سے کس طرح سے گزر سکتے ہو اور کس طرح آسانی سے اپنی جوب آسل کر سکتے ہو اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آؤں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ استوار رہے اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہوں تو آج کی میری ویڈیو جی کہ آئی ایس اس بی میں ہم ایز آس سیکنڈ لیفٹرینٹ کیسے بھرتی ہو سکتے ہیں ہمارے اگر نمبر کم ہوں تو مارکس اگر کم ہوں تو اس میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اس میں بھرتی ہو سکتے ہیں تو آپ کے بہت سارے سوال جی آپ کے سوالوں پر مشتمل ملی آج کی یہ ویڈیو جی تو اس میں میں آپ کو کوشش کروں گا ہر چیز بتانے کی ہاؤ نو دینے کی کہ آپ نے ISSV میں اگر آپ کے مارکس کم ہیں تھوڑے ہیں تو آپ کی اس طرح سے بھرتی ہو سکتے ہو تو سب سے پہلے جی ISSV میں کتنے پرشنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ میں سے بہت سے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر میرے میوٹرک میں اتنے ہیں فے میں اتنے ہیں تو کتنے مارکس ہونے چاہیے تو سب سے پہلے جی آپ گوھر سے سن لیں سکسٹی پرشنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے فی ایفسی میں اور اس کے بعد پھر اگر میٹرک میں آپ کے مارکس کم ہیں 50 سے 50 ہیں 60 سے کم ہیں 56 سے درمیان ہیں تو FFC میں آپ کے 60 ہونے چاہیے 60 پلاس پھر آپ الیجیبل ہو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور سے سن لیں بہت سے بچے کہتے ہیں کہ جی میٹرک میں ہمارے سار اتنے ہیں تو FFC میں پورے ہیں تو کیا ہم اپلائے کر سکتے ہیں بلکل جی آپ اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ کے FFC میں 60% مارکس ہیں یا اس سے اوپر ہیں دوسرا آپ کا سوال جی موسکا من کے کیا دی اے ای والی اثر اپلائے کر سکتے ہیں جن کا ڈیپلومہ ہوتا ہے تو بلکل جی وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں بلکل الیجیبل ہیں ان کو کوئی رسٹکشن نہیں ہے کوئی پبندی نہیں ہے غور سے سننیں بہت سے آپ کمنٹس کرتے ہو اس کے بعد پھر بہت faktisktوں کا سوال ہوتا ہے کیا اثر آئی سی ایس والے کر سکتے ہیں جی اپلائی بلکل جی آئی سی ایس والے بھی کر سکتے ہیں ایف 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 ایسی اور ایکولینٹ ایکولینٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو برابر ڈگری ہے وہ سارے کے سارے الیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے میٹرکس میں مارکس کم ہیں میٹرکس میں نمبر کم ہیں تو آپ کے ایف ایف ایسی میں سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے آپ اپلائے کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کوئی ایسی رسٹکشن نہیں ہے میری سار نظر کمزور ہے میری اینک لگی ہوئی ہے تو کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں بلکل جی آپ کر سکتے ہو with or without glasses آپ کو eligibility ہے آپ اپلائے کر سکتے ہو اب یہ آپ کو ڈاکٹرز یا اس وقت کے جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی نظر کتنی تک ویک چل جاتی ہے لیکن اگر with or without glasses لکھا ہوا ہے تو اینک کے ساتھ آپ کی 6x6 نظر ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کو میں کومیٹس میں بھی بتاتا ہوتا ہوں آپ بیٹا CMH پہ چکر لگا کے CMH کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں military کے ان سے آپ رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیا کریں اس طرح کا کوئی آپ کا issue ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ CMH کے ایک چکر لگا لو یا Army Training and Recruitment Center جو ہوتے ہیں Army Selection and Recruitment Center جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے پوچھ سکتے ہو چیزوں کا کہ یہ اثر یہ چیزیں ہمیں بتا دیں information میں استقبالیہ پہ جا کے آپ پوچھ سکتے ہو information لے سکتے ہو receptionist موجود ہوتے ہیں وہاں پہ receipt آپ کو کرتے ہیں اور آپ کو ساری کے ساری information دیتے ہیں تو receptionist کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو information دینے کے لیے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ وہاں بھی جا کے آپ یہ چیزیں چیک کر سکتے ہو میرے میٹرک میں 60% marks نہیں ہیں لیکن FSC میں ہیں تو کیا میں apply کر سکتا ہوں بالکل جی میں نے آپ کو جواب دے دیا آپ کے سوال کا کہ آپ اگر میٹرک میں 60% سے کم بھی marks ہیں تو آپ apply کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی پابندی restriction نہیں ہے کیا سار آرمی والوں کو نمبروں کی ریائیت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آرمی میں بھرتی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے جا کے ایک mission کے لیے apply کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کو کوئی ریائیت ہوتی ہے بالکل جی ہوتی ہے جی military والوں کو ریائیت ہوتی ہے marks کی بھی اور age کی بھی 50% marks آپ کے چل جاتے ہیں اگر آپ military میں already serve کر رہے ہو as a soldier تو آپ کی age criteria اس کے اوپر پورا آتا ہے آپ اس میں eligible ہو apply کر سکتے ہو تو آپ اس میں apply کرو آپ کو 50% marks پہ بھی apply کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی age ہوتی ہے وہ 25 years تک آپ apply کر سکتے ہو 25 سال تک because آپ already military میں serve کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو eligibility ہے آپ اس میں کر سکتے ہو اسا لے سکتے ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے ISSB میں آپ کو تھوڑی ریائت ہوتی ہے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سار میرے 60% mark کم ہیں تو کیا میں military میں soldier بھرتی ہو جاؤں تو بھرتی ہو کہ اس کے بعد پھر میں ISSB میں apply کر سکتا ہوں مجھے eligibility ہو جائے گی مجھے confirm کر دیجئے please تو یہ بھی اس غور سے سن لیں آپ سب کر سکتے ہو آپ کو confirm میں بتا رہا ہوں یہ بات آپ اس criteria پر پورے آتے ہو age criteria پورا ہوتا ہے تو آپ اس میں ISSB میں commission میں جا سکتے ہو military میں constable یا soldier بھرتی ہو کر میں سب 23 سال کا ہوں تو کیا میں apply کر سکتا ہوں بلکل جی آپ کر سکتے ہو اس کے لیے ضروری ہے 23 سال age کے لیے کہ آپ کی graduation ہوں آپ FFSC سے اوپر نکل گئے ہیں تو اب آپ کی graduation ہونی چاہیے پھر آپ اس میں apply کر سکتے ہو military میں ISSB میں age criteria کے مطابق اور education کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں B.A.B.S.C. اور اس کے equal length جتنے بھی courses ہیں آپ مثلا بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ سر آپ وہ تو چار سالہ ہو گیا ہے تو دو سالہ بھی یہ ختم ہو گیا ہے تو دیکھیں graduation کے برابر جتنی بھی degrees ہیں وہ سارے کے سارے بچے apply کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسے restriction پبندی نہیں ہے آپ نے اسی level پہ آنا ہوتا ہے اسی level پہ آ کے چیزیں کرنی ہوتے ہیں وہ 23 سال والے بچے کر سکتے ہیں جی وہ سارے کے سارے جنہوں نے graduation کی ہوئی ہے اور اس میں 60% marks آپ کے موجود ہیں چاہے آپ کا diploma ہے چاہے آپ کی کوئی بھی degree ہے BS ہے BSC ہے کچھ ہے آپ apply کر سکتے ہو 23 سال والے بچے میرے FSC میں 80% marks ہیں جبکہ میرے metric میں 40% marks ہیں تو کیا میں apply کر سکتا ہوں جی ہاں بالکل آپ کر سکتے ہو metric کے criteria سے نکل کے آگے آگے ہو آپ نے FSC کر لی اس میں آپ کے 80% marks آگے آپ بالکل eligible ہو apply کر سکتے ہو نہ صرف ISSB میں military کے لیے آپ navy میں بھی جا سکتے ہو ہر جگہ آپ apply کر سکتے ہو اگر آپ ان کے criteria کے اوپر پورے آتے ہو آپ کے سبجیکٹس وہی ہیں آپ کی age وہی ہے جو ان کا criteria ہے آپ کی نظر وہی ہے آپ کی chest وہی ہے آپ کی height وہی ہے تو آپ بالکل اس میں جا سکتے ہو نظر پہ chest پہ height پہ اور اس طرح کی ساری چیزوں پہ میری الگ الگ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ ساری ساری غور سے دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی eligibility کیا ہے آپ کس طرح سے commission میں apply کر سکتے ہو اگر آپ کے نمبر تھوڑے بھی ہیں بہت سے آپ کے questions آ رہے تھے بچوں کے کہ سار میرے metric میں تھوڑے ہیں کوئی کہہ رہا تھا میرے FSC میں تھوڑے ہیں کوئی کہہ رہا تھا میرے BSC میں تھوڑے ہیں BA میں تھوڑے ہیں تو میں کیا کروں تو میری age اتنی ہے تو میں نے سوچا کہ ان سب issues کے اوپر میں آپ کے لئے ایک ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کس طرح سے اس میں کامیاب ہو سکتے ہو میں MSC کر رہا ہوں میری عمر پچیس سال ہونے والی ہے دو مہینے کے بعد میرا result آ جائے گا تو میں پچیس سال میں MSC MMA میں apply کر سکتا ہوں military میں بالکل آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو الگ سے core بنے ہوئے ہیں جیسے کہ education core ہے جیسے کہ اور ہمارے کچھ cores ہوتے ہیں ان cores میں آپ commission لے سکتے ہو direct captain کے طور پر apply کر سکتے ہو اس پر میری ویڈیو آ چکی ہے گھر سے دیکھ لیجئے گا education core والی ویڈیو پڑھی گا بہت سی ویڈیوز پڑھی گئے ہیں جو captain direct بن سکتے ہو آپ لوگ تو اس کے لئے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کوئی ایسی restriction نہیں ہے آپ اس میں apply کر سکتے ہو اور بن سکتے ہو پچیس سال والے لوگ بھی MMA MSC میں آپ کی first division آپ کی 60% marks اور اگر آپ کے second division ہے اور 60% mark above ہیں تب بھی آپ apply کر سکتے ہو اگر آپ کی third division ہے تو پھر آپ کے لئے MPhil اور PhD ہے وہ لوگ بھی apply کر سکتے ہیں یعنی education بڑھتی جائے گی اگر آپ کے پچھلی degree کے marks تھوڑے کم ہیں تو آپ سب eligible ہو جاتے ہو apply کر لیتے ہو میں direct captain بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے captain کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں direct captain بننے کے لئے آپ کو MMA MSC کرنی چاہیے کچھ ایسی technical چیزیں ہیں کچھ ایسے technical course ہیں جیسے کہ engineering ہیں وہ BS engineering BA engineering وہ بھی چل جاتے ہیں computer engineering software engineering وہ بھی آپ EME میں جا کے apply کر سکتے ہو اور بطور captain آ سکتے ہو army engineering and mechanical core جو ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح کے بچوں کو commission دیا جاتا ہے جن کے پاس کچھ technical degrees ہوتی ہیں جن کے پاس کچھ skills ہوتی ہیں تو آپ وہاں پہ apply کر سکتے ہو اور military میں بطور captain آ سکتے ہو اسی طرح سے education core میں آپ captain آ سکتے ہو core of audience میں آپ captain آ سکتے ہو اس کے بعد پھر aeronautical engineering میں آپ آ سکتے ہو بہت سی field ایسی موجود ہے military کی جس میں آپ دور captain آ سکتے ہو لیکن اس age اور اس education criteria کے اوپر آپ کو پورا آنا ہوگا میرا قد سار 5 feet 5 inch ہے تو کیا میں آ سکتا ہوں military میں apply کر سکتا ہوں بلکل جی آپ کر سکتے ہیں 5 feet 4 inch تک قد والے apply کر سکتے ہیں یعنی 162.5 cm تک کے بچے apply کر سکتے ہیں اس میں girls بھی apply کر سکتی ہیں اور boys بھی apply کر سکتے ہیں بہت سی بچیاں کہتی ہیں کہ سار آپ ہمارے لئے ویڈیو نہیں بناتے تو یہ سارا criteria بٹا آپ لوگوں کے لئے بھی ہے اور آپ کے لئے میں نے الگ سے special ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں girls کے لئے وہ بھی غور سے دیکھ لیں اور وہ ساری کی ساری ویڈیوز میری one eight to one دیکھا کریں مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو تمام صورتحال کا پتا چال جائے آپ skip کر جاتے ہو کچھ چیزوں کا پھر بعد میں مجھ سے پوچھتے اور comments میں کہ ساری یہ بتا دیں یہ بتا دیں میں نے ویڈیو میں detail کے ساتھ یہ چیزیں بتائی ہوتی ہیں تو آپ لوگ ان کو غور سے دیکھ لیا کریں اس کے بعد پھر اس میں سے جتنی چیزیں آپ کو require ہوں اس کے علاوہ کوئی additional چیز ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیا کرو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی میری ویڈیوز میں میں نے اپنی description میں links دیئے ہوتے ہیں سابقہ ویڈیو کا یا اسی موضوع کے متعلق ویڈیوز جو بنی ہوتی ہیں ان کے links description میں موجود ہوتے ہیں آپ اگر description کھلو ویڈیو کی تو اس کے نیچے ساتھ چیزیں لکھی ہوتی ہے انہی links پہ آپ clip کرو تو آپ اسی ویڈیو میں پہنچ جاؤ گے تو اس طرح سے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہو مجھے بہت سے بچے کہتے ہیں ویڈیو کے ساتھ وہ link شیئر کر دیں تو بیٹا میرے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ میں آپ کو link شیئر کرتا پھر ہوں میرے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں ویڈیوز بنا کے edit کرنی اس کے بعد میں نے اپنے office جانا میں نے اس کے بعد log میں جانا اپنے چیمبر میں جانا courts میں جانا مختلف کام ہوتے ہیں بے شمار تو میں اس لیے آپ کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنات رہتا ہوں اور کام بھی کرتا رہتا ہوں آپ مجھے ویڈیوز پہ وائیڈ کیا کرو thank you very much یہ تھی میری آج کی ویڈیو کہ آپ military میں commission کیسے لے سکتے اگر آپ کے نمبر تھوڑے ہیں تو میں نے کوشش کی آپ کے بہت سارے سوالوں کو sum up کرنے کی چونکہ time short ہوتا ہے ویڈیو چھوٹی ہوتے تھے اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں تمام سوالوں کے جواب آپ کو دے دوں آپ کا کوئی مزید سوال ہو تو اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھا کریں کومنٹس میں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ہر کومنٹ کے جواب دینے کی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جی till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بات